دوستو آج کل بولی ووڈ میں جیسے شادیوں کی بار آگئی ہے کئی جوڑے شادیاں کر چکے ہیں اور کئی جوڑے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان دنوں سب سے زیادہ بکی کاؤسل اور کٹرینہ کیف کی شادی سرکیوں کا وشے بنی ہوئی ہے لیکن اسی بیچ ایک اور جوڑی کا نام اس لسٹ میں شامل ہونے والا ہے اور یہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ دبنگ گرل سوناکشی سنہا کا ہے جیہاں پچھلے کچھ دنوں سے سوناکشی سنہا کے ریلیشنٹرپ میں ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور جلد ہی بولی ووڈ کے دگج اپی نیتا شطرگن سنہا اپنی بیٹی کے بائی فرنڈ کے ساتھ بیوار اچانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کئی ریپورٹس کی معنی تو جلد ہی دلہن کی طرح تیار دکھیں گی سوناکشی سنہا بتا دے کہ شادی کے بعد سوناکشی سنہا سلمان خان کے گھر کی بہو بن جائیں گی اب میری یہ بات سنکر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کار سلمان کے گھر میں سوناکشی سنہا کس صدس سے شادی کرنے جا رہی ہیں تو جلیے اپنے اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کی دویدھا دور کرتے ہیں دراصل ان دنوں سوناکشی سنہا سیلیبرٹی مینجر بنتی سجدہ کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں حالانکہ ابھی تک انہوں نے اس ریلیشنشپ کی اوفیشل کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے لیکن شوشل میڈیا پر کتھت طور پر ہی کہا جا رہا ہے کہ اب انہوں نے تری لمبے سمیں سے بنتی سجدہ کو ڈیٹ کر رہی ہیں اور جلد ہی ان کے ساتھ ویبہ رہ جانے والی ہیں ویسے آپ سب لوگوں کو یہ بات کم پتہ ہوگی کہ بنتی سجدہ سلمان خان کے اچھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے رشتے دار بھی ہیں بنتی سلمان کے بھائی سوہیل خان کی پتنی سیما کے کلوتے بھائی ہیں اسی کارن سلمان خان کے گھر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے اگر شوشل میڈیا پر اڑ رہی افواس اچھ ہے کہ سنکشی سنہ بنتی کے ساتھ ویبہ کر لیتی ہیں تو وہ اسی کے ساتھ سلمان خان کے گھر سے جوڑ جائیں گی اور سلمان خان کی ہیروین سنکشی سنہ کا رشتہ سلمان خان کے گھر آ جائے گا اگر آپ کو بنتی کی نجی لائف کے بارے میں بتائیں تو بنتی پہلے سے طلاق شدہ ہیں انہوں نے سن 2009 میں گوہ میں امبی کا چوہان سے بیوہ رچایا تھا اور ان دونوں کی شادی میں سلمان خان شامل ہوئے تھے لیکن ان کا رشتہ زیادہ سمیں تک ٹک نہیں پایا اور جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے بتا دے کہ بنتی کی خود ایک پی آر ایجنسی ہے بولیوود ابھی نیتہ سے لے کر کرکیٹر تک ان کے کلائنٹ ہیں لیکن آپ سب لوگوں کو یہ بات بہت کم پتا ہوگی کہ بنتی اور ویڈاٹ کولی بھی اچھے دوسرے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سناکشی سنہا اور بنتی پچھلے دو سال سے ایک دوسرے کے ریلیشنشپ میں ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے رشتے کو لے کر ابھی تک کھل کر کسی سے بات نہیں کی لیکن کپل کو کئی بار پارٹیز میں دیکھا گیا تو ہم ایسا کہ سکتے ہیں کہ جلد ہی بولیوود کے ایک اور سٹار کی شادی کی خبریں آنے والی ہیں تو دوستو اس خبر میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دنیواد